کہانی اب تک رادکہ پردے کے پیچھے چھپ کر اپنے پتی کی ساری باتیں سن لیتی ہے تب ہی وہ پردے سے باہر نکل کر اپنے پتی کے سامنے آ جاتی ہے اب آگے رادکہ کو اچانک سے سامنے آ جانے سے اس کے پتی نیلیس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا اور فون کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا رادکہ نے کہا یہ سب کیا ہے کیوں دنیا کے سامنے پاگل بنے ہوئے ہو میں نے سب کچھ سن لیا ہے جو تم نے فون پر باتیں کی ہیں نیلیس نے کہا جب تم نے سن ہی لیا ہے تو سب کچھ سست بتا دیتا ہوں پھر نیلیس نے رادکہ کو ایسی بات بتائی جسے سن کر وہ حیران رہ گئی نیلیس نے کہا کہ میں پورے محلے کا سب سے پڑھا لکھا لڑکا تھا میری بہت اچھی نوکری بھی تھی اور ابھی بھی اسی میں کام کر رہا ہوں لیکن ساری رات اس کمرے میں بیٹھ کر آن لائن کام کرنا پڑتا ہے پھر رادکہ نے اپنے پتی سے پوچھا تو پھر تم پاگل کیوں بنے رہتے ہو نیلیس نے کہا کہ میری کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی تھی پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے ایک دن ہم لوگ باہر گئے وہاں ہمارا چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا اور ہمارے ہاتھوں ایک آدمی مارا گیا تو سارا علیہ میرے دوستوں نے مجھ پر لگا دیا اگر میں پاگلپن کا ناٹک نہ کرتا تو مجھے سجا ہو جاتی کیونکہ وہ سب لوگ بھاگ گئے تھے پر میں اس آدمی کی جان بچانے کے چکر میں وہی پر رہ گیا اس وجہ سے پورا علیہ میرے اوپر آ گیا اور مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی ابھی بھی وہ لوگ اسی محلے میں رہتے ہیں ان کا میری وجہ سے نقصان ہوا ہے اس وجہ سے مجھے پاگلپن کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے لیکن اب انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور ایک مہنے کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے پھر اس کے بعد میں نارمل طریقے سے رہ سکتا ہوں تمہیں میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ ایک بار وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا جب تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ انہیں یہ رشتہ قبول ہے تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے تھے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو اس لیے ہم لوگوں نے تمہیں بنا دیکھے ہی شادی کے لیے ہاں کہہ دیا تھا سوچا کوئی پن کما لیتا ہوں اور تمہیں وہاں سے بچا لوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے اسی لیے تو میں روز شام کو تمہارے لیے چیز لاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں تم حالات سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ کہ پاگل کے ساتھ میری جندگی بری گجر رہی ہے اسی لیے میں تمہارے سارے نکرے اٹھانے کی کوسس کرتا تھا تمہارے لیے توفہ لے کر آتا تھا کہ کم سے کم تم خوستو رہو گی اب تمہاری جندگی بہت اچھی ہونے والی ہے پس ایک مہنے ہمیں اور ناٹک کرنا پڑے گا پھر ہم لوگ نارمل جندگی جیئیں گے رادکا نے سوچا جلور ہم نے کوئی پن کا کام کیا ہوگا تب ہی مجھے آپ ملے ہو دوستو اس قانی کے اس سے پہلے کے پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو ہمارے چینل پر ویجٹ کر کے سارے پارٹ دیکھ سکتے ہیں